بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس میں ہوں سمیولا آپ دیکھ رہے ہیں سمیولا فوڈ سیکرٹ دوستو عید کے لئے سپیشل آج میں آپ کے ساتھ صرف آدھا لٹر دودھ کے ساتھ میٹھے کی ریسپی شیئر کروں گا انشاءاللہ اتنی مزیدار اور یونیک اور ڈلیشیس ریسپی ہے اس کو بنانے کے بعد آپ رس ملائی کو بھی بول جائیں گے یہ اس سے بھی اچھی بنتی ہے اس کے لئے آپ کو کوئی بھی چیز باہر سے لینے کی ضرور نہیں پڑے گی یہ ہر چیز آپ کے گھر میں مجود ہوتی ہے ان چیزوں سے یہ ہم عید کے لئے سپیشل میٹھا تیار کریں گے یہاں پہ سب سے پہلے آدھا کپ ہم چینی لیں گے اس کے اندر آدھا کپ پانی شامل کریں گے اور اس کے اندر ہم نے دو سبز الائچیاں شامل کرنی ہے سبز الائچی کو جب بھی آپ نے ڈالنا ہے تو اس طرح سے آپ نے اس کو کھول کے ڈالنا ہے تاکہ اس کا جو فلیور ہے اس کا اروما ہے اس کیرمل کے اندر آ سکی تو اس کو پکا کے ہم اس کا ایک کیرمل تیار کریں گے اس کے اندر تھوڑا سا ہم نے فوڈ کلر شامل کرنا صرف ایک چھوٹ کی یلو فوڈ کلر اس کو ہم پکانا سٹارٹ کریں گے اور اس کو ہم نے اتنا پکانا ہے کہ یہ ہلکا سا ہاتھوں کو چپکنا سٹارٹ ہو جائے ایک تار کا ہم نے شیرہ نہیں بنانا بس ہلکا سا پکانا میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کتنی اس کی کنسسٹینسی ہونی چاہیے دیکھیں ہاتھ کے ساتھ آپ نے اس طرح سے چیک کرنا ہے یہ اس طرح سے بس چپکنا چاہیے تو فلیم کو بند کر دیں گے آدھا لٹر دودھ لے لیں گے فل فیٹ میں نے فل کریم دودھ لیا ہے کوئی سا بھی آپ دودھ لے سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے یہاں پہ آدھا کپ دودھ بچا کے ایک بول کے اندر ڈالنا ہے دیکھیں اس طرح سے اور اس دودھ کے اندر ہم تین ٹیبل سپون ونیلا کسٹڈ شامل کریں گے ون اور یہاں پہ دیکھیں ٹو اور تری یہ تین ٹیبل سپون اس کے اندر شامل کرنا ہے اس کو اچھی طرح ہم نے مکس کر دینا ہے اور یہ دیکھیں اچھی طرح اس کو پھینڈ کے اس کے اندر مکس کر لیں گے اور دوسری طرف ہم نے یہاں پہ آدھا لٹر دودھ کے اندر چینی شامل کرنی ہے یہ آدھا کپ سے بھی کم چینی ہے تو چینی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے اس کو اتنا پکانا ہے کہ اس دودھ کے اندر ایک بوائل آجائے جیسے ہی اس دودھ کے اندر ایک بوائل آئے تو ہم نے یہاں پہ اس کے اندر ونیلا کسٹڈ شامل کرنا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنا ہے ایک دم سے نہیں ڈالنا ساتھ ساتھ ہم نے چمچ چلانا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اب کسٹڈ اس کے اندر ڈالنے کے بعد تقریبا ہم نے اس کو دو سے ڈائی منٹ کے لیے یہ صرف دو سے ڈائی منٹ کے لیے پکانا ہے اس کے بعد جب یہ گاڑا ہو جائے تو ہم نے فلیم کو بند کر دینا ہے زیادہ گاڑا نہیں کرنا بعد میں یہ مطلب تھنڈا کرنے کے بعد بھی گاڑا ہوتا ہے یہاں پہ ہم نے بریٹ کے سلائسیز لے لی ہیں چار عدد میرے پاس بریٹ کے سلائسیز ہیں اس کے جو کنارے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے ہم کٹ لیں گے اس سے یہ گاہ کے جو اس کے کنارے ہیں یہ ہم زیادہ نہیں کریں گے یہ ہم اس کے بریٹ کرمز بنا لیں گے آج کل ویسی گرمی کا موسم ہے تو اس کو آپ تھوڑا سا کرش کر کے دوب میں رکھیں فوری سے یہ خوشک ہو جائیں گے تو یہاں پہ بریٹ کو ہم نے کٹ لینا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں سائیڈوں سے اس کے کنارے وغیرہ کٹ کے پھر درمیان میں سے اس کے پیسیز کر لینا ہے اگر آپ چاہے تو اس کو ثابت بھی رکھ سکتے ہیں کٹنگ کرنا چاہے تو کٹنگ بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے اس کو کٹ لیا ہے ابھی ایک پین لیں گے اس کے اندر ایک ٹی سپون کوکنگ آئل شامل کریں گے اس پین کو ہم نے اچھی طرح یہاں پہ دیکھیں گریس کرنا ہے گریس کرنے کے بعد جب یہ تھوڑا سا گرم ہو تو اس کے اندر ہم نے یہ بریٹ کے پیسیز رکھ دینے اس طرح سے ان بریٹ کے پیسیز کو ہم نے تھوڑا سا یہاں پہ ٹوست کرنا ہے بہت زیادہ ہم نے اس کو گہرا کلر نہیں دینا جسٹ ہلکا سا جب ایک سائٹ سے کلر آئے تو اس کی ہم نے سائٹ چینج کرنی دیکھیں اس طرح سے یہ دیکھیں ہلکا سا اس کے اوپر کلر آیا تو ابھی میں نے اس کی سائٹ چینج کر دی ہے یہ دیکھیں اسی طرح سے سارے جو بریٹ کے پیسیز ہیں اس کو ہم کلر دے لیں گے دونوں سائٹوں سے ہلکا ہلکا اچھا یہاں پہ کلر دینے کے بعد ابھی دیکھیں کسٹڈ کو میں نے بند کر دیا تھا فلیم کو اور اس کو تھنڈا کر لیا ہے ایک باول لیں گے اس کے اندر سب سے پہلے ہم تھوڑا سا کسٹڈ ڈالیں گے کسٹڈ کے ساتھ اس کو اس طرح سے گریس کر لیں گے پھر اس کے اندر ہم بھری کٹے ہوئے بادام شامل کریں گے بادام ڈالنے کے بعد پھر ہم نے اس کے اندر بریٹ کے پیسیز ڈال لیں اس طرح سے سیٹ کر لیں بریٹ کے پیسیز اپنے باول کے ساتھ سے جتنے لگا سکتے ہیں اور یہاں پہ جو ہم نے کیرمل تیار کیا یہ کیرمل اس کے اوپر اچھی طرح ہم ڈال دیں گے تو دوستو بہت ہی مزیدار اور بہت ہی یہ آج کا مٹھا کی ریسپی ہے انشاءاللہ آپ اس کو جب تھنڈا کر کے کھائیں گے تو آپ کو بلکل یہ رسم لائی سے بھی اچھی فیلنگ آئے گی یہ مزیدار ریسپی ہے تو یہاں پہ اس کے اندر ہم نے یہ دیکھیں اوپر اس کے کسٹڈ ڈال دینا دیکھیں اس طرح سے اور یہ کسٹڈ کی لیئر لگانے کے بعد پھر ہم اس کے اوپر تھوڑا سے بادام سپرنکل کریں گے میرے پاس کچھ بادام تھے اس کو میں نے بری کاٹ لیا یہ دیکھیں اس طرح سے اب بادام کاٹنے کے بعد بادام اس کے اوپر لگانے کے بعد ہم نے پھر سے اس کے اوپر بریڈ کے سلائسیز رکھنے ہیں دیکھیں دوسری لیئر لگائیں گے اور دوسری لیئر لگانے کے بعد فائنلی ہم نے اس کے اوپر پھر سے یہ کیرمل ڈالنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے تو یہ کرمل ڈالنے کے بعد فائنلی ہم نے اس کے اوپر جناب تھوڑا سا پھر سے کسٹڈ بلکہ تھوڑا سا نہیں باقی جتنا بھی کسٹڈ بچے گا آپ نے اس کے اوپر ڈال دینا ہے تھوڑا سا بادام یہاں پہ بھی ڈال دیں گے تاکہ جو بھی ہم بائٹ کریں اس کے اندر بادام کا فل بٹا فل فلیور آئے تو یہاں پہ اس کے اندر یہ کسٹڈ ڈال دیں گے اور دیکھیں کسٹڈ سارا ڈال دیں نا باقی کا جتنا بھی بچے اور پھر اندر پہ خوبصورتی کے لیے ہم نے اس کے اوپر بادام ڈالنے ہیں دیکھیں اس طرح سے تو اس کے اوپر آپ کشمش بھی ڈال سکتے ہیں اور بھی کوئی بھی ڈرائی فوڈ جو آپ کے پاس اویلیبل ہے وہ ڈال سکتے ہیں اچھا یہ دیکھیں جی یہاں پہ یہ بالکل ریڈی ہو چکا ہے اندر پہ تھوڑا سا کرمل اس کے اوپر ڈال دیں گے اور بہت ہی بہترین اور زبردست یہ آج کا مٹھا کی ریسپی ریڈی ہو چکی ہے اس کو میں نے ابھی فریج میں رکھ دیا تھا تقریباً ایک گھنٹہ فریج میں اس کو تھنڈا کرنے کے بعد یہ دیکھیں اس کی کنڈیشن ماشاءاللہ سے کتنی زبردست ہے اور کھانے میں یقین کرے اتنا لا جواب ہے کہ میں نے اس کو افتاری میں کھایا تو مجھے بالکل رس ملائی سے بھی اچھی فیلنگ آ رہی اتنا یہ مزیدار ہے ویڈیو کو فرینڈ اور فیملی کے ساتھ شیئر کر دیں اپنا بہت سا خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا سمیولہ کو دے اجازت شکریہ اللہ حافظ